ہمارے چینل ہاؤو ٹو سی کے ساتھ اپٹو ڈیٹ رہنے کے لیے سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل کے آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے دوستو دیش کے زیادہ تر لوگ اپنے بینک ایکاؤنٹ اپنے موبائل فون آپریٹر کمپنیوں کے ساتھ اپنے آدھار کو کنیکٹ کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے بدوار کو آدھار کارڈ پر آئی فیصلے کے بعد انیک لوگ یہ سوچ کر پرشان ہوں گے کہ وہے آپ اپنے خاطے سے آدھار نمبر یا اس کے بیبرن کو کیسے ہٹائیں تو دوستو اگر آپ کے بھی دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے بینک ایکاؤنٹ کو اور اپنے موبائل فون آپریٹر کمپنی کو آدھار کارڈ لنک کرا دیا ہے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آدھار کارڈ کو ڈیل لنک کرا لیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے آدھار کارڈ کو کس طریقے سے ڈیل لنک کرنا ہے آدھار کارڈ کو لے کر اپنے گرہکوں کو کیوائیسی ستیابن کے لیے بنے دشاہ نردشوں کے انسار ایک آدھار کارڈ دھارک اپنی بائیو میٹرکس جان کری کسی بھی عدیقرت ایجنسی یا سیوہ پرداتہ کمپنی کو استعمال کرنے کی سہمیتی کو کبھی بھی باپس لے کر اپنے خاتے کو ڈیل لنک کر سکتا ہے نیاموں کے انسار ایک آدھار نمبر دھارک کبھی بھی کسی بھی سمیہ اپنی سہمیتی کو باپس لے سکتا ہے اس ڈیٹا کے استعمال کی سہمیتی باپس ہوتے ہی اس ایجنسی کو تتکال اس ڈیٹا کا آگے کہیں استعمال روکتے ہوئے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہوگا دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھار کارڈ رکھنے والا ہر ویقتی اپنی بائیو میٹرکس جان کری کسی بھی موبائل فول کمپنی اور بینک ایکاؤنٹ سے ڈیلنگ کرنے کے لیے قانونی روپ سے عدیقرت ہے یعنی کہ آپ کے پاس قانونی روپ سے پوری اتھاریٹی اس چیز کی کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فول کمپنی یا پھر اپنے بینک ایکاؤنٹ سے اپنے آدھار کو ڈیلنگ کریں تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت چھوٹا سا پروسس ہے بس آپ کو اپنے آدھار کارڈ کو ڈیلنگ کرنے کے لیے اپنے بینک کی برانچ یا پھر موبائل کمپنی کے کاریالے میں جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر آپ کو ایک اپلیکیشن دینا ہوگی اس اپلیکیشن میں آپ کو اپنی سہمتی باپس لینے کا کاران بھی بتانا ہوگا اور اتنا کرنے کے بعد جب آپ اس اپلیکیشن کو اس آفیس میں جمع کر دیں گے تو ٹھیک 72 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کا جو آدھار کارڈ ہے وہ آپ کے بینک ایکاؤنٹ یا پھر آپ کی موبائل فون نمبر سے ڈیلنگ ہو جائے گا طریقہ تو دوستو بہت ہی سرحل ہے لیکن آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب ان آفیس میں کون چکر لگائے گا اپنے آدھار کارڈ کو ڈیلنگ کرانے کے لیے جیسے سرکار نے پہلے قدم اٹھائے تھے آدھار کارڈ کو لینک کرانے کے لیے بینک ایکاؤنٹ سے موبائل فون نمبر سے اور موبائل ویلیٹ سے ٹھیک اسی طریقے سے آپ سرکار کو چاہیے کہ اسی طرح کے بڑے قدم اٹھائے اور جتنی بھی موبائل کمپنیاں ہیں اور جتنے بھی موبائل ویلیٹ ہیں اور جتنے بھی بینک ہیں سبھی کو نردیش جاری کریں کہ وہ لوگ رہاکوں کے چاہنے پر آدھار کارڈ کو ڈیلنگ آسانی سے کر دیں اس کے لیے اگر سرکار چاہیں تو جتنے بھی کمپنیوں کے اوفیشل ایپلیکیشن ہے جیسے کہ جتنے بھی بینک ہیں ان کے جتنے بھی اوفیشل ایپلیکیشن ہیں یا پھر جتنے بھی موبائل کمپنیاں ہیں ان کے جو اوفیشل ایپلیکیشن ہیں یا پھر جتنے بھی موبائل ویلیٹ ہیں ان میں ایک اپشن آنا چاہیے جہاں پر آپشن دیا ہونا چاہیے کہ ڈی لنک کی اور آدھار جیسے کہ وہاں پر آپشن ہوتا ہے لنک کی اور کی وائی سی یا پھر لنک کی اور آدھار ٹھیک اسی طریقے سے وہاں پر آپشن ہونا چاہیے ڈی لنک کی اور آدھار اور وہاں پر کلک کرنے کے بعد ڈی لنک ہو جانا چاہیے آدھار یہ بڑا فیصلہ سرکار کو آج ہی لینا چاہیے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے سپرینگ کورٹ نے صاف کر دیا کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے موبائل نمبر یا پھر اپنے بینک ایک آکاونٹ یا پھر کسی بھی موبائل ویلٹ میں آدھار کارٹ کو لنک کریں اور دوستو اب آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ واقعی میں یہ فیصلہ سرکار کو لینا چاہیے کہ ہر موبائل کمپنی، ہر موبائل ویلٹ، ہر بینک کے اوفیشل اپلیکیشن میں آدھار کارٹ کو ڈیلنک کرنے کا اپشن دینا چاہیے اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا بیٹن دیکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبا لیجئے اور دبا لینے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن ہے جائے گا آپ اس کو بھی دبا لیجئے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک آسنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھی گا فرمولا کاٹ ہوگی تینک یو